تو ہای پھر ہوں دوست ہمارے یوٹیوب چینل موبائل انجینئر میں آپ کا سواگت ہے تو دوست ہمارے پاس ایک ہونر نائن لائٹ کا فون ہے جس میں یہ دیکھ لگے فرپ لگا ہوا ہے اس میں فرپ لگا ہوا ہے تو اس کو کیسے سوال کرنا ہے اس کو کیسے بلکل ایزیلی آپ کو سوال کر پائیں گے بلکل ون کلک مافی فرپ نکال دیجئے گا اور مین جو ہے اس کا چیز سوال کرنا اور اس میں جو ہے میڈیا decq malcom cp u نہیں ہوتا ہے ادھر سی پیو ہوتا ہے کیرین نام سے تو اس کا ایک ڈرائیور پرٹیکولر ہوتا ہے اس لیے میں اس کا الگ ڈرائیور دو انسٹال کرنا میں بتاؤں گا تو ویڈیو کا آپ لاس تک دیکھ لی گئے تب ہی آپ لوگ کو پتا چل جائے گا دیکھیں میں پہلے بتا جائے گا یہ جو ہے فون کا ٹیسٹ پوائنٹ ہے یہ والا ٹیسٹ پوائنٹ ہے آپ کو ڈرائیور فون کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس پہ اور اس کو دونوں کو کنیکٹ کرنا اور سائیڈ سے ڈاٹا کیبل کنیکٹ کر دینا تب آپ کا فون کنیکٹ ہو جائے گا تو چلی میں پیسی کے آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے پہلے کس ٹول سے کریں گے اور کسی ڈرائیور کو انسٹال کریں گے اس طرح سے آپ کا ایک ہار پر نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے ویڈیو کا آپ لاس تک جب دیکھ لی گا تبھی آپ لوگ کو زیادہ سمجھ آئے گا تو چلی میں آپ کو دیکھاتا ہوں پیسی میں تو یہ دیکھ لیجئے ہم نے پھون کو یہاں پہ آپ کو پیسی پہ دیکھا رہا ہوں سب سے پہلے میں انلاک ٹول سے کر کے دیکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھ لیجئے انلاک ٹول سے ہی کر کے دیکھاؤں گا اور انلاک ٹول میں نے کھول ڈکھا یہاں پہ انلاک ٹول کھولنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہو waarوی والا ٹیب میں آپ کو جانے کے بعد آپ کو ہونر 9 Lite جو میں نے بتایا تھا اس کا ٹیسٹ پوائنٹ یہ رہا ٹیک ہے ہونر 9 Lite کا یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے جو آپ پھون کو کنیکٹ کریں گے اس کے بعد آتا ہے اس کا جو ہے سی پیو کون سا ہے سب سے پہلے میں بتا تھا سی پیو بیسی کام کرنا پڑتا ہے سی پیو اگر نہیں پتا ہوگا تو پھر دیکھیں دیکھیں کرین 669 تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں جہاں بھی کرین 669 دیکھیں اس کو کنیکٹ کر کے آپ اجلی فرپ نکال سکتے ہیں تو ہمیں نکالنا ہے فرپ 669 پہ کلک کر دیں گا اور یہ یہ بھی بتا رہا ہے لاغ ٹور میں usb 1.0 سے ہوگا usb ڈرائیور 1.0 کام کرے گا اس پہ ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ یہ دیکھ لیجے آپ کو فرپ ریج آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو ہمیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ڈرائیور مائے گا تو چلی میں فون کو کنیکٹ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے میں نے بتایا تھا وہ ہی ٹیسٹ ویل پہ کلک کرنا ہے ٹریو چیمٹا سے اور ڈاٹا کے بھلے سے کنیکٹ کر دینا ہے تو جیسے ڈاٹا کے بھلے آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھ لیجے یہاں پہ ڈکھے گا میں ڈرائیور تو ڈرائیور آپ کو دیکھانے کا کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں جو آپ یہ ڈرائیور دیکھ رہے ہیں یہ یوزر شیئر کر کے آ رہا ہے تو آپ کو ڈرائیور ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کا لنک میں ڈسکریکشن میں دے دوں گا اس سے آپ کام کر پائیے گا ہمارے پاس یہ ڈرائیور میں نے یہاں پہ رکھا ہے یہ دیکھ لیجے میں دیکھانے کا آپ کو ایجلی کوشش کرتا ہوں یہ ڈرائیور آپ کو کام آئے گا یہ دیکھ لیجے 1.0 کر اگر آپ 64 user ہیں تو آپ 64 کر لیجے 32 user ہیں تو x86 کر لیجے تو یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اپ ڈیٹ پہ کلک کرنا اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو براوز مائی پک پر کمپیٹر لیٹ می پک کرنا ہے لیٹ می پک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیکسٹ کر دیجے گا نیکسٹ کرنے کے بعد ہیوڈ ڈیسک کرنے کے بعد براوزر یہ ڈرائیور اسٹال کمپیٹر پروسیس آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کہاں جانا ہے پی سی میں پی سی میں آپ کو ڈاؤن لوڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے میں نے ڈاؤن لوڈ میں رکھ رکھا ہے اس کا تو آپ یہاں یہ دیکھیں میں ڈاؤن لوڈ میں آ گیا کیونکہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ میں گئے ہو آوے USB کوم 1.0 ڈرائیور اس پہ آپ کو کلک کر کے کھولنا ہے اور یہ والا جو ایکس چونسٹ اور آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بعد اندر جائیے گا یہ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا دھیان دے جیے گا آپ لوڈ کے لئے اگر آپ چونسٹھ یوزر ہیں تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا اگر آپ 32 یوزر ہیں تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اگر میں چونسٹھ یوزر ہوں 64 بیٹ یوزر کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا اندر میں اور swusb بھی کوم پہ کلک کر کے open پہ کلک کر دینا بس ٹھیک ہے open پہ جیسے کلک کر دینا اس کے بعد کوم پہ کلک کر دینا اور یہاں آ جائے گا huawei usb کوم 1.0 main جو پوائنٹ ہوتا اس میں ڈرائیور ہی انسٹال کرنا اگر آپ ڈرائیور انسٹال کر لیں یہ دیکھیں huawei usb کوم 1.0 یہ ڈرائیور شاید انسٹال نہیں بہا شاید یہ دیکھیں پھر سے یہاں آرہا تو پھر سے اس کو ٹرائے کرتا ہے آگے چلتے ہیں آگے لیٹ میو پہ ہے ڈیسک 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 streak کون ڈیسک کرتے ہیں م işte تم ڈیسک ڈیسک کو ٹرائیور کیمکہ پیوکی کسٹمر ڈیسک ڈیسک ہم ڈیسک ڈیسک دیکھ ڈیسک ڈیسک پوائنی یہ ٹیسٹ پوائنٹ سے کنیکٹ کر دیا آئی فون کو اس کے بعد میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو ہواوے والے ٹیب میں سب سے فرس جانا میں پہلے ہی بتایا تھا ہواوے میں جانے کے بعد آپ کو کرین چھے سوہ انسٹ پہ جانا ہے اور یہ جو پورٹ ہے نا پورٹ ایسے ہی بنا رہنا چاہیے وہ جو ڈرائیور کرنے کا جو میں انسٹال کرنے کا پروسیس میں بتا رہا تھا وہ ہنڈیڈ ہوں گا بہت ہی جلت کیونکہ کسٹمر ٹائم زیادہ نہیں دے رہا تھا اس لیے تھوڑا دیکھتا ہوتا ہے کیونکہ یہ فون جب آتا ہے اسی سمیں آپ ڈرائیور کا پروبلم کو سلیسن آپ ساتھ کے ساتھ کر پائیں گے نہیں تو ویداؤٹ فون کا آپ ڈرائیور کا سلیسن نہیں کر پاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے فارمیٹ یہ کر رہا ہے دیکھیں ڈرائیور یہاں سے چینج کیا بھی طورت یہ دیکھیں پھر سے اسٹاللنگ کرے گا اور یہ فارس بوٹ ملے جا کے یہ فارمیٹ یہاں سے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا بیڈیو کو سولہ ایکس میں سپیڈ کیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا تھوڑا جیسے فون کو اون کیجئے گا پانس سے دس منٹ آپ کا فون اون ہونے میں لگتا ہے کیونکہ یہ فارمیٹ ہوٹا ہے اوٹومیٹک یہاں سے جیسے آپ ایرائیور فارپی بھی کرتے ہیں نا تو اس سے فورٹا تکا تھاؤر پانس میں bored'm کرتا 10's 2 1080º الرائیں ہو جاتا اور اس سے فارپیں نکلتا تو یہ چارج بند ہم cuestress میں نے چارج لگا اس کو اس کے بعد چارجنگ پہ یہ کام ہوا تو یہ دیکھیں کہ میں ہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنرون میں جو ہے فارپیس کا نکلا یا نہیں لکھلا کہ میں ایسے ہی فیک بتا دے رہا ہوں ویڈیو کو تو چینڈو اس ویڈیو سے آپ کا آپ کا پروبلم سول ہوتا ہے تو آپ چینڈو کو سبسکرائب کر دیئے یار بہت میند آپ لوگ کے لیے بناتا ہوں ویڈیو یہاں سے لیٹر کر دیں گے انیابل اینڈ کنٹینیو اپ ڈیٹ مینوالی پہ کر دے چلی تو اس کے لیے دیکھیں فون ہمارا آن ہو چکا ہے اور فارپی بھی نکل چکا ہے تو اگر آپ بہت سارے فارپی ویڈیو چاہیے تو لاسٹ میں آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکریپسن میں مل جائے گا آئی بٹن میں بھی اور بہت سارا ویڈیو